بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑھ رہی ہے عوام کی پریشانی بڑھ رہی ہے معاشی صورتحال ہر روز گھمبیر ہو رہی ہے لیکن پاکستان کے سیاستدان سنجیدہ ہونے کے لئے تیار نہیں ہر شخص ہر جماعت یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کا اقتدار اس کے ہاتھوں میں آ جائے لیکن اسے کوئی یہ تقاضی نہ کرے کہ پاکستان کے معاشی مسائل کے حل آپ کے پاس کیا ہے خان صاحب نے حسب عادت اور اپنے مزاج کے مطابق ایک دفعہ پھر حقیقی آزادی مارچ کا نعرہ بلند کر دیا ہم غور کرتے رہے کہ حقیقی آزادی مارچ ہوتا کیا ہے ہم نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ خان صاحب کے جو مشیر ہیں پاکستان میں ان کی سوچ بہت ستی ہے پاکستان بلا شبہ آزاد ملک ہے مسئلہ حقیقی آزادی کا نہیں ہے مسئلہ ادھوری آزادی کا ہے کہ پاکستان معاشی دباؤ میں اتنا آ چکا ہے کہ اپنی پولیسیاں آزادہ نہ مرتب نہیں کر سکتا اس لیے پاکستان کو اپنی مکمل آزادی کیلئے جدو جہد کرنی ہے اور مکمل آزادی اس وقت ہی حاصل ہوگی جب پاکستان اپنی پولیسیاں آزادہ نہ بنا سکے گا جب آپ کرز لیتے ہیں کرز کی کھاتے ہیں اور پھر یہ کہیں کہ ہم منمانی کر لیں اس سے بڑا جھوٹ اس سے بڑا فریب اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہو سکتا آج ہمارا دل بہت غمگین ہے کہ ایک طرف خان صاحب کے لانگ بارچ کے اثرات سامنے ہیں سڑکوں پہ جو مارک اٹھائی ہوئی وہ سامنے ہیں اور دوسری طرف بلوچستان جلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے بلوچستان کے قیمتی چلغوزے کے باغات جل کر برباد ہو گئے افسوس نہ وزیر آزم کو توفیق ہوئی نہ زرداری کو توفیق ہوئی نہ مولانا فضل الرحمان کو توفیق ہوئی اور نہ ہی عمران خان کو توفیق ہوئی کہ وہ تمام کام چھوڑ کر چلغوزے کے باغات بچانے کے لیے کوئی پیش قدمی کرتے کتنا نقصان ہو گیا آپ سب کو پتا ہے کہ چلغوزہ کتنا مہنگا ہے اور بہار کی دنیا میں سب سے بڑی مارکیٹ چلغوزے کی پاکستان کے پاس تھی کتنے لوگ کتنے گھر کتنے خاندان بھوک کا شکار ہو جائیں گے انہیں کوئی پرواہ نہیں انہیں پرواہ ہے تو صرف یہ ہے اقتدار میرے پاس رہے تو ستر سال میں اقتدار کی لڑائی نے عوام کو کیا دیا ہے کبھی اس کا بھی جائز علیہ پوری دنیا میں جو ترقی یافتہ موالکی میں خاص طور پر ان کا عرض کر رہا ہوں لیڈر تو ایسے ایسے آئے ہیں کہ وہ بلندیوں پر اپنے ملکوں کو لے گئے ہیں اور آج وہاں انسانی ترقی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ آج کے دور کے بہران بھی انہیں زیادہ حکومت کے آمائدین سیاسی زومہ کہہ دیتے ہیں اور جناب برطانیہ میں بھی پیٹرول کا مہنگا ہوا ہے امریکہ میں بھی مہنگا ہوا ہے بنگلہ دیش میں بھی مہنگا ہوا ہے اب کوئی ان سے پوچھے کہ بنگلہ دیش کی معیشت کیا پاکستان کی معیشت کے برابر ہے بنگلہ دیش کی معیشت انتہائی مضبوط ہے بلکہ سچ یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا کی بہترین معیشت اگر کہیں ہے تو وہ بنگلہ دیش میں ہے کبھی مواز نہ کر لیجئے گا اپنے روپے اور ان کے ٹکے کا برطانیہ سے تو آپ کا موازنہ بنتا ہی نہیں ہے یورپ کے کسی ملک سے بنتا ہی نہیں ہے تو کس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی تو کوئی فرق نہیں پڑا اگر آپ لوگوں نے پاکستان میں معیشت کی ترقی کو اہمیت دی ہوتی پچھلے پچاس سالوں میں تو آج کی مہنگائی پاکستان کی عوام بھی برداشت کر لیتی وہ بلبلاتی نہ وہ شور نہ مچاتی اور حکومتیں اس طرح ناکام بھی نہ ہوتی قصور آپ کا نون لیگ کا زرداری کا پیپس پارٹی کا مولانا فضل رحمان کا اور اب آخر میں عمران کا ان تمام چھوٹی بڑی جماعتوں کا قصور ہے جو کسی نہ کسی صورت میں شریک اقتدار رہی ہیں کیونکہ معیشت کو کسی نہ اہمیت نہیں دی جب معیشت کو اہمیت نہیں دی تو عوام میں بیچینی اس قدر پائی جاتی ہے جس کا اظہار ہر مرتبہ کسی نہ کسی لانگ مارچ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے آپ نے کبھی غور کیا کہ جو لانگ مارچ کے شرکا ہوتے ہیں ان کی وابستگی قیادت سے شدید ہوتی ہے یا مقصد سے شدید ہوتی ہے کچھ لوگ قیادت کے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مقصد کو سامنے رکھ کے اپنا راستہ چن رہے ہوتے ہیں کہ شاید ان کے ذریعے پاکستان میں معاشی خوشحالی آ جائے اس لیے جو بھی بگل بجاتا ہے پاکستان کی قوم پاکستان کی عوام اٹھ کھڑی ہوتی ہے پانچ لوگ مر گئے اس ریلی میں اس لانگ مارچ میں جو خان صاحب نے شروع کیا تھا سوال یہ ہے کہ وہ جو پانچ لوگ مرے اس کے ذمہ داری کس کے کانتوں پر ہے مارڈل ٹاؤن میں جو لوگ شہید ہوئے ان کی ذمہ داری کس کے سر ہے تحریک لبیک کے جو لوگ شہید ہوئے ان کی ذمہ داری کس کے سر ہے کبھی کسی نے پوچھا کہ یہ جو عام ورکر یہ جو عام لوگ مختلف جماعتوں میں آ کر قربان ہو جاتے ہیں ان کے گھروں کا کیا حال ہوتا ہے نعرے اعلانات بھرپور ہوتے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے اکثر جگوں پر کوئی پرسان حال ہی نہیں ہوتا جو اعلان امپلیمنٹ ہو جائے وہ خوش قسمت ہی ہوتی ہے باقی کچھ نہیں ہوتا پاکستان اتنی بری صورت حال سے دوچار ہے جس کا ادراک میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کو بلکل بھی نہیں ہے چولستان خوشک سالی کا شاکار بن کے سامنے آ چکا ہے اور انسانی علمیہ جانوروں کے بعد رونما ہونے والا ہے ہاکڑا کی تہذیب ختم ہو چکی ہے اور خطرہ اب ستلج کی تہذیب کو بھی ہے لیکن اقتدار کی میوزیکل چیئر کے شہدائی اس طرف نہیں سوچتے بلکہ ایک کے بعد دوسرا جھانسہ اور نعرہ دے کر عوام کو بے وقوف بنانے پر تولے رہتے ہیں تو پاکستان کی عوام کب تک بے وقوف بنے گی پاکستان کی عوام کب تک اپنا قتل خود کرے گی اس کو سوچنا پڑے گا ہر طرف آگ ہی آگ لگ رہی ہے مجھے اسلام آباد سے محترم اسلم الوری صاحب نے کہا جو ایگری کلچر ریسرچ کے ڈائریکٹر ہیں کہ پاکستان کی ذرات کے حوالے سے ایک مکمل پروران کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ خوراک کا بہران انتہائی تیزی سے بڑھ رہا ہے دوسرے معنوں میں پاکستان میں موت کے سائے بڑھ رہے ہیں یہ کیا کریں گے جو اقتدار میں بیٹھے ہیں یا جو اقتدار میں آنا چاہتے ہیں یا وہ پوری اشرافیہ جو آج تک نظام چلانے کی دعوے دار ہے وہ کیا کرے گی جب ان کو گھٹن محسوس ہوگا حفظ محسوس ہوگا تو ملک سے بھاگ جائے گی آپ کو پتہ ہی ہے کتنے لوگ ہیں جو ملک سے بھاگ گئے ہیں اہم پوزیشنوں کے لوگ تو یہ بھی بھاگ جائیں گے بھکتے گا کون بیس کروڑ عام لوگ آج بیس کروڑ عام لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جتنی قانون شکنی ہے بد انوانی ہے لوٹ مار ہے اس کا ہاتھ کس نے روکنا تھا سب کی نظریں عدالت کی طرف اٹھتی ہیں سب کی انگلی عدالت کی طرف اٹھ رہی ہے کہ ہمیں پاکستان کی عدلیہ بتائے کہ ان کریپٹ لوگوں کو ان لٹیروں کو کس نے روکنا ہے کس نے انہیں فانسی لگانا ہے اور عوام سے ان کی جان چھوڑانی ہے ابھی ایک میسج فرات سے آیا ہے نماز شریف صاحب کے اساسوں کی مکمل فیرست ہے اور بھیجنے والے نے نیچے اپنا نام اور ایڈریس بھی لکھا ہے کہ اگر اس میں سے کوئی جھوٹ ہو تو مجھے لیگل نوٹس بھیجے میں پاکستان آنے کے لئے تیار ہوں یعنی وہ دولت جو پاکستان کی عوام پہ خرچ کرنی تھی وہ دولت نماز شریف صاحب کے ذاتی کاؤنٹ میں چلی گئی ذاتی اساسے بنا دیئے یہی صورتحال ذرداری کی ہے یہی صورتحال تحریک انصاف کے موسمہ میں بدلنے والے لوگوں کی ہے تو کون ان کا گریبان پکڑے گا جس طرح سپریم کورٹ کے چیف جسس صاحب نے کہا ہے کہ عوام جب باہر آتی ہے تو وہ وائلیشن کر جاتی ہے لہٰذا کوئی بات نہیں اگر ڈی چوک نہیں پہنچے اگر اسلام آباد کے بیلویرے میں آگ لگ گی تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ فیصلہ عوام کو کرنا دیں جناب چیف جسس صاحب آپ عوام کے عدالت کو یہ اختیار دے رہے ہیں کہ وہ موجودہ صورتحال میں جہاں اپنے آپ کو بند گلی میں محسوس کریں جہاں وہ محسوس کریں کہ ان کے حقوق ان کے وسائل مخصوص طبقہ لوٹ رہا ہے وہ وہیں عدالت لگا لیں پھر وہ عدالت کیسی ہوگی وہ عدالت وہ ہوگی جو سری لنکا میں لگی ہوئی ہے میں آپ کو ایک واقعہ بھی بتا دیتا ہوں نواز شریف صاحب لاہور کے ایک مدرسے میں گئے تھے جو مدرسہ ان کا اپنا مدرسہ ہے آپ کو یاد ہوگا وہاں نواز شریف صاحب پر جوتا پھینکا گیا تھا میں مارنا نہیں کہتا پھینکا گیا تھا جوتا پھینکنا اس بات کی علامت تھی کہ پاکستان میں عوام اب لیڈروں کو جوتے مارنے کی تیاری کر رہی ہے یہ جوتا بہت سی جگہوں پر آیا ہے اب ہمارے پاس ایک سندھ کا کلپ آ گیا ہے سپیکر سندھ اسمبلی صابق سینئر وزیر اس کے ساتھ اس کے حلقے کے لوگ جو سلوک کر رہے ہیں وہ آپ اس کلپ میں خود دیکھ لیجئے عوام ریایت دینے پر تیار نہیں ہیں اور جیسے جیسے عدالت اپنا کردار محدود کرتی جائیں گی ویسے ویسے عوام کا کردار بڑھتا چلا جائے گا جیسے جیسے اشرافیہ اپنی خود غرزانہ چالوں سے لوگوں کو بے وکوف بنانے کی مزید ڈھونگ رچائے گی مزید عوام کے عطاب کا شکار ہوگی پھر کوئی نہیں روک سکے گا آپ نے دیکھا کہ عوام عدالتوں میں کس طرح رسوا ہوتی ہے چھوٹے سے چھوٹا مقدمہ نسال کے طور پر خرچے کم تیز بچوں کے باپ نے پیسے دینے ہوتے ہیں اور عدالتیں ڈیرڈیر سال اس کا فیصلہ نہیں کرتی باپ بھی موجود ہے اور ایک پیشی دوسری پیشی تیسری پیشی کیا کرتی عدالتیں جب عدالتیں انصاف اتنا مشکل سے دیں گی تو پھر انصاف سڑکوں پہ آ جائے گا پھر عوام خود فیصلے کرے گی آج پاکستان کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی دولت جن لوگوں نے لوٹی ہے انہیں لٹکایا جائے انہیں انصاف کے کٹھہرے میں لائے جائے ان کے اساسوں کی جانچ پرطال کی جائے اور جن کے ایکاؤنٹس سوئیس بینک میں ہیں ان تمام کو بھی کٹھہرے میں لائے جائے کیونکہ پاکستانی پاکستان کو ڈوبتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے یہ ملک بڑے مشکل سے حاصل ہوا ہے تو کیا ہمارے ادارے اپنی ذمہ داری پوری کریں گے یا عوام کو کہیں گے کہ جاؤ اور اپنے لٹورنس کا خود فیصلہ کر دو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی جگہوں پہ ڈاکو پکڑے جاتے ہیں تو اب لوگ ڈنڈو لاتھیوں سے مار کر جان چھڑوا لیتے ہیں وہ پولیس کو کیوں نہیں دیتے وہ پولیس کو اس لئے نہیں دیتے کہ اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ چکی ہے کہ پولیس ڈاکو کو اس کے انجام تک نہیں پہنچائے گی اسی طرح اب یہ بات راسی ہو چکی ہے کہ کسی طاقتور کو پاکستان کی بڑی سے بڑی عدالت سزا نہیں دیتی جب سزا نہیں دیتی تو ریکووری کیسے ہوگی ریکووری تو سب سے بڑا مسئلہ آئے اس وقت دنیا میں ریکووری کا قانون اتنا سخت ہے کہ امریکہ کے کچھ دوست یہ بتاتے ہیں کہ جب کوئی پکڑا جاتا ہے اس کا سارا کچھ سرکار لے لیتی ہے پاکستان میں کہیں ایسا ہوا ہے مقدمے ایک کے بعد دوسرا ہے دوسرے کے بعد تیسرا تیسرے کے بعد چوتھا اور موویاں بنتی ہیں فلمیں بنتی ہیں دنیا دیکھتی ہے مگر سزا نہیں ہوتی کچھ دن گرفتار ہوتا ہے تو پھر سندھ میں آپ نے دیکھا ہوگا سپیکر سندھ اسمبلی کو جو حالیہ ہیں گرفتار ہوا تو ان کے گھر کو سب جیل قرار دے دیا اب صوبائی حکومت بیپس پارٹی کی زرداری کی اور زرداری صاحب کا اسپیکر کیا ہوا پھر وہاں سب جیل کیا تھی اسی کا گھر تھا عیاشی کے تمام سہولتیں اسے میسر تھی پرتائش زندگی وہ سب جیل میں گزار رہا تھا پھر سزا سنانے کی کیا ضرورت ہے عدالتوں کو اپنا مزاق بنوانے کی کیا ضرورت ہے ہم بار بار ارز کر رہے ہیں کہ پاکستان میں لاوہ پک رہا ہے اس لاوے کو سمجھ لیں عمران خان کی شکل میں آئے یا کسی اور شکل میں یہ باہر آئے گا یہ رکے گا نہیں آپ بتائیے کیا عدالت ہیں یہ سہولت بیس کروڑ عام پاکستانیوں کو دینے پہ تیار ہیں جو ڈاکٹر شیری مزاری کو دی رات کو عدالت لگی نا چیف ڈسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے رات کے لیے نوٹس کر دیا کیس تو وہ پرانا تھا اگر رائے منظور نے بطور ڈی جی وہ پکڑ لیا اور ایف آئی آر کرا دی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عدالت یہ کہتی کہ چھوڑ دو لیکن اس کا ٹرائل جلد از جلد مکمل کرو قانون کے تقاضے جلد از جلد پورے کیے جائیں مگر تحریک انصاف کے وزیرعالہ صاحب جو اس وقت وزیرعالہ تھے راجنپور کے انہوں نے حق کے دوستی حق کے وفاداری ادا کر دیا آپ نے غور کیا ہوگا کہ نون لیگ میں ہوں پیپس پارٹی میں ہوں پی ٹی آئی میں ہوں یہ سارے لوگ ایک قبیلے کی مانین ہے اسی لئے پارلیمنٹ کوئی بڑا عوام کی حق کا فیصلہ نہیں کرتی آپ نے دیکھا ایک ہی نشست میں کتنی آئینی ترمیمیں پیش کی اور پاس ہو گئیں پنجاب اسمبلی میں بھی قوم اسمبلی میں بھی وہ اس لئے پاس ہو گئیں کہ پاکستان کے پارلیمنٹرین یہ نہیں چاہتے کہ ان کا کوئی ادارہ احساب کرے اور اشرافیہ بھی نہیں چاہتی کہ کریپٹ لوگوں سے جان چھوٹے اشرافیہ بھی یہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں کریپٹ حکمران رہیں کریپٹ لوگ رہیں تاکہ ہم بھی مزے کریں وہ بھی مزے کریں لیکن شاید وقت کی رفتار کو اشرافیہ سمجھ نہیں پا رہی کہ وقت کی رفتار اتنی تیز ہے کہ جیسے ہی کوئی عمل ہوتا ہے اسی وقت وہ شوشل میڈیا کے ذریعے پبلک کے پاس چلا جاتا ہے پبلک کی امانت بن جاتا ہے سپریم کورٹ کے ججز جس کا ایک ایک لفظ کچھ ہی دیر بعد پوری دنیا میں گونجتا ہے تو آپ کے فیصلے آپ کی آرہ آپ کے کومنٹس پر اب کھلے عام تفسرے ہونے لگیں جب کھلے عام تفسرے شروع ہو جائیں تو یہ الارم ہوتا ہے کہ ہوشیار لوگ جاگ گئے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں لوگ سوچ رہے ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلے میرٹ پہ کریں قانون کی حکمرانی کو قائم کریں قانون کی بالہ دستی کو قائم کریں اگر آپ آج بھی قانون کی بالہ دستی قائم نہیں کرتے تو پاکستان معاشی بہران سے کبھی نہیں نکل سکتا کیس بنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا کیس کو میرٹ پر فیصلے تک لے جائیں اور جو ریکاوری بنتی ہے وہ ریکاوری یقینی بنائیں اور ساتھ ہی جو قومی دولت لوٹنے والے ہیں ان کو تاہیات ناہل کریں پانچ دس سال کی ناہلی کافی نہیں ہے چور کو اگر ایک مرتبہ سہولت دی جائے گی یا آدھے لے کے آدھے چھوڑ دیے جائیں گے وہ مزید چوری کرے گا ہمیں نیپ کے اس قانون سے یہی اعتراض تھا کہ پلی بارگیننگ کر لیں بھئی کیوں پلی بارگیننگ کر لیں ایک شخص رنگے ہاتھوں پکڑا گیا آپ نے کارروائی کی اور اس کے بعد آپ اس سے وہ تمام احساسیں واپس لے لیں اور ہمیشہ کے لیے ناہل قرار دے دیں لیکن نہیں سیاست دولنگ کا نیپ کے دانت نکال لیں ہیں یہ چھوٹی موٹی انکوائریاں تو کریں کارروائیاں تو کریں لیکن کوئی بڑا فیصلہ نہ کریں موسیقی